موسیقی بہت سواگت ہے آپ سبی کا آرنائن ٹی وی میں میں ہوں جبار خان اور وقت ہے دن کی سب سے بڑی سیاسی بحث کا انیس سو ستہتر کا وہ دور آپ کو یاد ہوگا کانگریس پارٹی کا جب صفایہ ہوا اس کے بعد میں دوبارہ سے کانگریس پارٹی ستہ میں واپس آنے کے لیے کیا کر رہی تھی کانگریس پارٹی کے لیڈر کیا کر رہے تھے کانگریس پارٹی کے کارکرتاؤں سے لے کر کے کانگریس کا سنگٹھن اور انیس ای آئی کا کیا بھومکہ کیا رول اس وقت تھا آپ کو یاد ہوگا ایک نارا آدھی روٹی کھائیں گے اندرہ کو واپس لے کر کے آئیں گے مگر ذرا سوچئے کہ آج کی پریپیکش میں کانگریس پارٹی ایک ایسی صورتحال میں جب ایک طرف دیش کی ستہ کے شکر پر دو ایسے نام جنہیں ستہ چلانے آتی ہے جنہیں پارٹی چلانا آتا ہے جنہیں جنتہ کو اپنے ساتھ جوڑنا آتا ہے جنہیں تمام پارٹیوں کو دھوست کرنا آتا ہے اس پریپیکش میں کانگریس پارٹی کے سابنے جو چنوتیاں ہیں جو چیلنج ہیں کیا اس چیلنج سے پار پانے کے لیے آپ کو ذرا بھی ایک پسنٹ بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی کوشش کر رہی ہے شاید آپ سب کا جواب نامے ہوگا بیٹے کئی دنوں سے آپ نے الگ الگ طریقے کے چیزیں دیکھی چاہے اتر پردیش میں عادتی سنگھ کا پرینکہ گاندھی کو چھوڑ کر کے یوگی کے خیمے کی طرف جانا ہو یا پھر اشک تور کا پارٹی چھوڑنا ہو سنجے نیروپم کی مہاراشتہ چناؤ سے پہلے یہ کہنا کہ پارٹی کے لیے میں چناؤ پرچار نہیں کروں گا کھڑ گے اور دوسری بھی پکشی یا پھر یوں کہہے کہ کانگریس کے اندر ایک پکش اور ایک بھی پکش موجودہ استثیح میں جو بنا ہوا ہے راہل اور سونیا کی گھٹ کے ٹیم کے بیش میں جو ٹکراو ہے اس کے استثیح کیا ہے اور آج سب سے بڑا نہلے پر دہلا سلمان خرشید پوروکیندریہ کانون منطری نے کر دیا انہوں نے راہل گاندھی پر پرہار کیا سوال کیا یا اپنا درد بیان کیا یا پارٹی کی موجودہ استثیح بیان کی کہ صاحب کیا کریں جب پارٹی کا لیڈر ہی ہم سب کو چھوڑ کر کے بھاگ گیا آج کی یہ چرچہ اسی پر ہوگی اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا راہل گاندھی ایک بزدل ایک لا پرواہ ایک غیر ذمہ دار ایک ایسا نیتہ جس کو شاید کانونگرس پارٹی کو پروجیکٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کیا راہل گاندھی وہ ہیں اگر وہ ایسا نہیں ہیں تو پھر کانونگرس پارٹی کے کئی نیتہوں کا ایسا بیان کیوں آیا کہ ہندری منطری پورو منطری سلمان خرشید کو ایسا بیان کیوں دینا پڑا اب یہ سلمان خرشید کا درد ہے سلمان خرشید کے پیڑا ہے یہ دبے لفظوں میں سلمان خرشید کا راہل گاندھی پر کٹاکش بھی ہے کہ صاحب کیا کریں وہ تو بھاگی چلے آج اسی پر چرچہ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے مارے ساتھ میں کئی سارے خاص مماری سواجوٹیوں کا تعریف آپ سے کرواتے ہیں مگر رپورٹ دیکھ لیتے ہیں کیا کہا سلمان خرشید نے کیا کہا اس پر راشد علوی نے کیا اس پر سیاست ہو رہی ہے اور کیا ہے کانگریس پارٹی کی موجودہ وقت کی سیاستی ماتمیٹکس ہماری نیتا راہل گاندھی جی ہمیں چھوڑ گئے اور اس کا تات پر یہ ہے کہ وہ ہمارے ادھاکش تھے ہم چاہتے تھے چاہتے ہیں کہ وہ ادھاکش رہیں بہت لوگوں نے ان سے بنتی کی کہ وہ ادھاکش رہیں لیکن ان کا اپنا ایک مت تھا ان کی اپنی ایک سوچ تھی کہ ہم ادھاکش نہیں رہیں دیش کی سیاست میں سنسنی اور کانگریس میں اتھل پتھل مچانے والے سلمان خرشید کا یہ بیان ان کا درد ہے یا پھر راہل پر ٹھیک رہا پھوڑنے کا اپنا انتاز یہ سلمان خرشید ہی جانے ہریانہ اور مہاراشت کے چناف سے ٹھیک پہلے راہل گاندھی کا رن چھوڑ کر گائپ ہونا کانگریس کی کمزوری کی طرف اشارہ تو کرتا ہی ہے ساتھ ساتھ پارٹی کے دوسرے نیتاؤں کو زبان کھولنے کا موقع بھی دیتا ہے سلمان خرشید جی ہمارے بڑے نیتاؤں ہیں اور سنگرس ہی لویکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو سنگرس کا راستہ دکھائیں گے راہل گاندھی کا گائپ ہونا اور چناف سے ٹھیک پہلے ٹکڑوں میں ٹوٹتی کانگریس کے لیے اچھی بات نہیں ہے اور یہ پہلی بات نہیں جب کانگریس کے نیتاؤں نے اس طرح کے اشارے دیئے ہوں دیش اور سماج کو بدلنے کا سپنا لے کر کے راجنیتی میں آتے ہیں پہلی بات تو موقع ان کو نہیں ملتا اور جب موقع ملتا ہے تو بادائے روز کھڑی جاتی ہیں سسٹیمیٹک فالٹ ہو گئی ہے کانگریس پارٹی میں اگر اس سے نہیں نکلیں گے تو پارٹی کا اور بھینکر نقصان ہوگا پارٹی اور تباہ اور برباد ہوگی ایسی میں گھوچنا سب سے پہلک کہہ رہا ہوں ہریانہ اور مہراشت کے چناو سر پر ہیں پارٹیاں تیاری کر رہی ہیں اور کانگریس میں کلہ کی قصے دنیا کے سامنے آ گئے ہیں چناوی ماحول میں کانگریس کے اندر کی کلہ جب جگ ظاہر ہونے لگی تو بی جے پی بھی کانگریس کی اس کلہ کا سیاسی فائدہ اوٹھانے لگی ہے جب نیتیوں میں کنفیوزن ہو اور ڈیویزن ہو نیتیوں میں تو نیتیوں میں کنفیوزن اور نیتیوں میں ڈیویزن کے بعد یہی حشر ہوتا ہے آج جو ہے وہ کانگریس پارٹی یہ بات سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ وہ کس راستے پہ جانا چاہتی ہے ہر راستے پہ اس کے لیے گھڑا دکھائی پڑنا ہے اور جب گھڑا خود انہوں نے کھودایا تو وہ ہی دکھائی پڑے گا جو سلمان خرشید نے بولا ہے وہ واسطے وکتہ بھی ہے کہا جاتا ہے کہ سرسٹی کبھی نہ کبھی جمان پہ آئی جاتی ہے تو ان کی جمان پہ سرسٹی آئی ہوئی ہے چنانوی رن بھومی تیار ہے اور سیاست کے دھرندھر اپنی تال ٹھوک رہے ہیں لیکن اس چنانو سے پہلے دیش کی دوسری سب سے بڑی پارٹی کانگریس بہت لچر حال میں ہے اب سیاست کے اس جنگ میں کانگریس کا کیا ہوگا یہ تو وقت کے ساتھ ہی پتا چلے گا لیکن راہل کا رن چھوڑنا پلت سے استیفہ دینا کانگریس کو نیا چہرہ نہ ملنا یہ سب اس بات کی اور سنکیت ہے کہ کانگریس کو سوچ ویچار کرنے کا وقت آ گیا ہے ورنہ استطعتو کی لڑائی کا انتھ کب ہوگا پتا بھی نہیں چلے گا بیر ریپورٹ آر نائن ٹی وی تو راہل بار بار رن کیوں چھوڑ دیتے ہیں رن چھوڑ کر کے کیا بھاگ جاتے ہیں سال دوہزار تیرہ سے میں یوں ہی نہیں کہہ رہا سال دوہزار تیرہ سے ان کی چھٹیوں کی لسٹ پر آپ نگاہ ڈالیے جب جب اہم موقع آیا راہل گاندی دیش کو چھوڑ کر کے اپنی پارٹی کو چھوڑ کر کے اپنی پارٹی کی لڑائی کو چھوڑ کر کے جنتہ کی لڑائی کو چھوڑ کر کے کہیں دور چھٹیاں منانے چلے جاتے ہیں اس بار بھی گئے ہوئے کمبوڈیا کا ذکر کیا جاتا ہے پارٹی بچاؤ کے مدرہ میں ہے مگر دوسری طرف پارٹی اس بکھراو کو جھل رہی ہے آئی آپ کو روبرو کراتے ہیں رنائن ٹی وی کے ان سوالوں سے جو کہ آج جس کے اردگرد ہماری چرچہ ہوگے کیا اسطیتیو کی لڑائی میں بش پائے گی کانگریس پارٹی کیا تیہ نہیں ہے کانگریس کا بھوش اور تیسرا اہم سوال کون ہوگا کانگریس کا نیا چہرہ کیا پرینکا گاندھی وارڈ رہا ہے امیت کے آخری کرن تو پھر راہل گاندھی نے کیوں کہا تھا کہ کوئی نہرو گاندھی پیوار سے نہیں ہوگا کہاں غائب ہو جاتے ہیں رن چھوڑ راہل تو راہل گاندھی کے لیے الگلک طریقے کا نام الگلک طریقے سے ٹپڑیاں آپ نے پاکش بپاکش اور ان پارٹیوں کے نیتاؤں کی طرف سے سونا ہوگا مگر آج انہیں رن چھوڑ ہم سیدھے روخ کریں گے اپنے خاص مہمانوں کی طرف جو کہ ہمارے ساتھ میں اس وقت جڑ چکے ہیں ان کا تعروف آپ سے کروا دیتے ہیں ہمارے ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اور پروقتہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جڑ چکے ہیں دیویندر پرمکھ جی سواگت ہے سر آپ کا ساتھ میں ہمارے ساتھ میں ہے کانگریس پارٹی کے نیتا اور کانگریس پارٹی کے لائن رکھیں گے آج یہاں پروقتہ کے طور پر ارون ترپاٹی جی آپ کا بھی سواگت ہے سر ساتھ میں ہمارے ساتھ اس وقت سنجیف کوشک جی راجنیتک وشلشک کے طور پر اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں جڑ چکے ہیں سواگت ہے آپ کا سر اور ہمارے دوسرے راجنیتک وشلشک کے طور پر ایک امیشرا جی آپ سوی لوگوں کا شکریہ کے ساتھ میں سواگت ہے شروبات میں ارون ترپاٹی جی آپ سے ہی اس چرچہ کی کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس چرچہ کا پورا سار اس پوری چرچہ آپ ہی کے اردگرد ہے کیا راحل گاندھی بھگوڑے ہیں اپنے کرتبیوں سے کیا راحل گاندھی رنڈ چھوڑ ہیں کیا راحل گاندھی لا پرواں ہیں کیا راحل گاندھی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں کیا راحل گاندھی کاپبل نہیں اور انہیں زبردستی اب تک پروجیکٹ کیا جاتا رہا ہے آپ کو اور بھی کچھ بولنا ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں نہیں نہیں سر 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 یہ ہلکے انداز میں جو آپ کھٹاکش کر کے مجھ سے نکھاڑ رہے ہیں ارون ترپاٹی جی یہ وہ شبد ہیں جو آپ کی پارٹیوں کی طرف سے کسی نہ کسی شکل میں آ رہے ہیں یہ وہ شبد ہیں جو راجنیتک وشلیشک کے طور پر کسی نہ کسی شکل میں آ رہے ہیں یہ وہ شبد ہیں جو جو ستہ پکش تو روزانہ ان پر کٹاکش کرتا ہے تو آپ صفائی دی جی نسا آپ جنتہ کو نہیں وہی چیز میں بتا رہا ہوں اور دیکھیں ایسا ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ رہول جی رنڈ شوڑ کر کے باقے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہمارے نیتہ رہول کاندی جی نے کیا ہمیں کام دیا ہے اور ہمیں اس کام کو کیسے انجام دینا ہے کیسے چناؤ پرچار میں ہمارے کار کب تک سر کب تک بیلنس کرتے رہیں گے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی آواز یہاں پر آنی پا رہی ہے آپ صفتہ ہیں جی نہیں نہیں سر یہ میرے شبد نہیں ماف کیجئے گا آپ پتند رہیں اس دیس میں آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں جی سر آپ تک آواز آ رہی ہے عرون جی جی عرون جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے شبد نہیں ہم تو صرف سوال پوچھ سکتے ہیں اور یہ سوال اس لئے کیونکہ سلمان خرشید نے کہا بھی ادر نیتا ہو کانگریس پارٹی کی یہی بسکتہ ہے آنی پارٹیوں میں یہ چیز نہیں ہے لیکن کانگریس پارٹی کی یہی بسکتہ ہے کہ کانگریس پارٹی کا ایک اپنا کمیدان ہے اور لوگ کنٹر ہے لوگ کنٹر میں سب کو بولنے کی آجا دی ہے ہمارے یہاں کم سے کم یہ آجا دی ہے کہ سری بھی نیتا اگر ناراجت آپ تو کتابی بات کر رہے ہیں دھراتل پر ذرا آئیے نا کانگریس پارٹی بچی کہاں ہوئی ہے وہ بتائیے نا سر دوسری ارے کیا بات کر دو ہزار چودہ آپ بھول گئے جب نرنیدر مودی کو پردان منتری ڈکلیئر کر رہے تھے کترے نیتا ان کے ناراجوابی تک آڈوانی جی کو منان نہیں پائے مرلی مرور جوشی جی کو انہوں نے پتہ نہیں دیا کیسی بات کر رہے ہیں اس میں تو آپ لوگوں نے نہیں بولا کہ کیا بھگوڑے ہیں آڈوانی جی بولتے ہیں آڈوانی جی بھگوڑے ہیں تو ہم بھی سنتے ہیں آج ہی بول دیجئے ارے سر اڈوانی جی راحل گاندی کی طریقے سے موقع پر پارٹی کو چھوڑ کر کے بیدے چھوٹیاں منانے نہیں جائے کرتے تھے ٹھیک ہے اڈوانی جی راحل گاندی کی طریقے سے خاٹ خاٹ سبا کر کے خاٹ سبا کر کے بھاگ نہیں جائے کرتے تھے اڈوانی جی 2014 کے چناؤں سے پہلے چھوٹیاں منانے کے لیے نہیں چلے گئے تھے ٹھیک ہے اڈوانی جی 2014 میں اچھالک گائب نہیں ہوئے تھے 2015 میں اچھالک دیش راحل گاندی کیوں گائب ہو گئے بیہار چناؤں سے ٹھیک پہلے راحل گاندی چھوٹیاں پر چلے جاتے ہیں نہیں نہیں تو سوال یہ ہے 2016 میں دیش کے پانچ راجیوں میں ویدان سبا چناؤں ہوتے ہیں راحل گاندی اپنی خاٹ سباوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں لندن جاتے ہیں بیہار چناؤں سے ٹھیک پہلے چلے جاتے ہیں سر یہ ساری چیزیں ہیں سوال صرف سمجھنے کا ہمیرا مقصد دیکھیں جب بھر بھئی آپ میری بات اگر میری بات سنیں گے یا بولنے کا مجھے موقع دیں گے تب ہی میں بتا پاؤں گا دیکھیں ایسا ہے کہ آپ دو دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ راحل جی کی سیکیورٹی جو ہے وہ ایس پی جو ان کے ساتھ میں تو راحل جی کہاں ہے اور کس کام سے ہے یہ بھارت سرگار کو بھی پتا ہے راحل جی نے کر گئے ایس پی جو سیکیورٹی راحل جی نے کیا سر آپ گھما رہے ہیں سر سر راحل جی نے کیا یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ میری ایس پی جی سیکیورٹی میری سر آپ بات پر جواب نہیں دے رہے سر آپ اس پوائنٹ پر آپ جواب نہیں دے رہے میرا سیدھا سا ایک سوال ہے میرا سیدھا سا ایک سوال ہے کہ اگر آج کی اس تھی میں کانگریس ہتاش ہے پریشان ہے جو کارکرتہ ہے جو نیتا ہے ان کو کچھ سوج نہیں رہا ہے آج سلبان خرشید نے کہہ دیا کہ راحل جی ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے ہم بے یار و مددگار ہوگے دیکھئے جب بھائی ایسا ہے نا کہ کانگریس پارٹی میں بہت سارے کارکرتہ ہیں بہت نیتا ہے تو ایسا نہیں ہے آپ جو کہہ رہے ہیں ہتاش ہے ہمارے کارکرتہ پورے دمکم کے ساتھ دونوں راجی میں لگے ہوئے چناؤ پرچار میں تیجی سے تو آپ کا یہ کہنا کہ ہتاس ہے اگر ہتاس اس سے تو ہمارے ہاتھوں دیکھیں ٹکٹ کے لیے کتنی لائنیں لگ گئیں آج سے دیکھا آپ نے اتیاز میں کسی اور ٹکٹ کے لیے کتنی لائنیں لگتی ہو سر میں بہت باریک بینی سے پچھلے سولہ سالوں سے دیکھ رہا ہوں کانگریس کو کانگریس کو دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے کانگریس میں کیا ہوتا ہے کیا ہوا ہے کیا موجودہ وقت میں چل رہا ہے مگر اس کو کیسے سمجھے دیویندر پرمک جی آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہتاس ہے آج تو سلمان خرشید نے کہہ دیا آپ کا کام تو اور آسان ہو گیا میں بلکل اس پشٹ کر رہا ہوں کہ کانگریس کے پروکتہ بالوار بول رہے ہیں انہیں اچھا لگا انہوں نے اپنی بات رکھی لوگتنطر کے حساب سے رکھی اور خوشید کی بھی بات ہے کہ انہوں نے جو ہمیں بولنا چاہیے خود بولا لوگتنطر کی بات کر رہے ہیں پریوار واد سے الگ کی بات کر رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بہت چھوٹی سی بات ہے کہ آپ اڑوانی جی کا جکر کر رہے ہیں بار بار ہمارے اور نیتاؤں کا جکر کر رہے ہیں ایک بار اپنے گربا میں جھاک لیجئے کہ آپ کی حالت کیا ہے آپ کو کہاں منتھن کرنا ہمارے پر جب انگلی اٹھائیے ہمارا دل دنیا کا سب سے بڑا رض بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی بات کر رہا ہوں ہم سے بڑا پریوار کوئی نہیں ہے اور پریوار وادگی بات کرتے ہیں اگر چو سٹھ سال میں آپ یہ صدھار لیتے ہیں کہ آپ کا راجتری انجاکس کون بنے گا آپ کو کس کو نیتت دینا اگر آپ کو بھاگنا ہے آپ کو ویدیش جانا آپ کو جہاں بھی جانا جس طریقے سے بھی جانا آپنا جو بھی یاترہ کرنی ہے وہ آپ کا میٹر ہے اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن یہ لوگ تنتر ہے آپ ویپکس کی پارٹی ہیں آپ ویپکس میں بیٹھ کے ہم سے کوشنس کیجئے ہمیں اچھا لگے گا آج ہمیں دیاتی ہے آج ہمیں آج ہمیں آج ہمارا من جو ہے وہ سنمان خورسیدی کے اس پیس کو دیکھ کر تھوڑا سا نرم ہوا ہے کہ ان کے اتنے سینئر لیڈر اس طریقے سے بیان دے رہے ہیں یہ اس طریقے آرونتر پارٹی جی آرونتر پارٹی جی آپ نے اس طریقے کو سمجھا آپ نے اس طریقے کو سمجھا دیوینتر جی کیا کہہ رہے ہیں میں دیوینتر جی آپ کی طرف آ رہا دیوینتر جی میں آپ کی طرف آ رہا آرونتر پارٹی جی آپ نے ان کے ایک لائن سنی آج ہمیں ویپکش پر دیا آتی ہے ویپکش پر ترس آتا ہے کوئی بھی ستہ پکش کوئی بھی پارٹی اپنے اپنے پر دیا نہیں کرتی ہے اسے اکھان پھیکنا چاہتی ہے مگر آج آپ لوگوں کی بدولت آپ کی پارٹی اس استثیتی پر پہنچ چکی ہے کہ پارٹی کے نیتاؤں کو لے کر ان کے بیانوں کو لے کر کے اب ستہ پکش یہ کر رہا ہے کہ صاحب ویپکش پر دیا آتی ہے اور کچھ نہیں آتا مشہہ جی ایک مشہہ صاحب میں آپ کو دو تین چیزیں یہاں پہ بہت کلیر نا بی جے پی نا کانگریس کا پچ پہلی چیزیں وہ یہ شاید بول رہے تھے کہ بھائی کانگریس کے جو ادھیکش تھے راہل گاندی جی انہوں نے ادھیکش پد جو ہے چھوڑ دیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ان کو ادھیکش پد نہیں چھوڑنا چاہیے آپ ہی کے ٹی وی ڈی بیٹ میں میں نے ایک چیز بولا تھا کہ اندرا گاندی نے پہلے بولا تھا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے نیتا راہل گاڈی ہمیں چھوڑ کر کے چھوڑ دے میں آپ کو یہesinی کر رہا ہوں کہ ہمارے نیتا راہل گاڈی ہمیں چھوڑ دے کہ آپ کو آپ کے اس میں ابھی دو لائن مجھے سنائی دی میں اس کو مام کر ابھی جب بولنا تھا تو آپ نے بولا نہ اب آپ سنیے دیکھیں اندرہ گاندھی نے یہ بولا تھا کہ کانگریس کو کوئی نہیں عرا سکتا سوائے کانگریسیوں کے جببار جی آپ کے ساتھ ہی میں نے ڈیویٹ میں بولا تھا فیٹ کیا ہے فیٹ یہی ہے کوئی اسٹیڈجک کامنیکیشن کیا ہوتا ہے ایک کاما آپ نے کس چیز اس کو کس بھاؤنا کے ساتھ کیسے بولا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ ایک دوسری چیز ہے اوپن فائٹ ہے آپ کا پرتیدوندی جو بھی پارٹی ہے وہ اس کو کس طریقے سے لیتی ہے کیسے اچھالتی ہے یہ دوسری چیز ہے یہ کانگریس کے اندر اسٹیڈجک کامنیکیشن کی بہت بڑی کمی آ گئی ہے اور میں وہی ورڈ پھر ریپیٹ کروں گا کہ انڈیا کی پولٹکس پولٹکس آف انڈیا کانگریس والے اچھے سے سمجھ رہے ہیں لیکن بھارت کی راجنی دن کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کے قارن وہی چیزیں ہیں دیکھیں اس کے پالے بھی جو کانگریس کے نیتاؤں نے بولا تو وہی اسٹیٹمنٹوں میں بول رہا ہوں جو انڈرہ باندی نے بولا تھا کیا موجودہ وقت میں کیا موجودہ وقت میں آرون ترپارٹی جی موجودہ وقت میں کیا کانگریس پارٹی کے نیتا ہی کانگریس کو ہرارے ہیں کیا انڈرہ باندی نے جو بولا کیا انڈرہ گادی کی اس وقت کی کہی گئی بات آج ست ثابت ہو رہی ہے کیا جو ایک پورا سنڈیکیٹ تھا آج سنڈیکیٹ ووڈ سے سنڈیکیٹ ہو چکا ہے کیا کانگریس پارٹی کے نیتا ہی سنڈیکیٹ سر کیا کانگریس پارٹی کا یا انتر کلے یا سر پوٹہوال یا کانگریس پارٹی کے نیتا ہی کانگریس کو ہرارے ہیں جیسا کہ انڈرہ جی نے کبھی کہا تھا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جب پریبار بڑا ہوتا ہے تو تناؤ تھوڑے بہت اس نے ہوتا ہے ایک ایسا پریبار بڑا ہوتا ہے سر آج میں آپ کو بتا ہوں یہ کہاوت ایسرا جی ایسرا جی کو بولیے کہ سانت رہیں گے ہم ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں سر آپ اس بندو پر بات نہیں کر رہے ہیں اس لئے اس بندو پر بات کیجئے نا سر میں اسی بندو پر بات کر رہا ہوں آپ سنیں 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 وہیں اسی بندو پر آ رہا ہوں کہ یہ کہاوت بھی ہے کہ دوست ایسا دوست ہونا چاہیے جو دوسرے دوست کی برائی بتا ہے تو ہو سکتا ہے اگر ہمارے اندر کوئی کمی آ رہی ہوگی یا ہمارے سنگٹر میں کوئی کمی ہوگی تو ہمارے نیتا پٹل پہ آ کے بول رہے ہیں اس کو ہم اپنا ٹھیک کر رہیں گے لیکن یہ کہنا کہ ہمارے نیتا چھوڑ کے بھاگ گئے راہل جی ادھیاکش پدر سے بولے کہ ہم سویکار نہیں کریں گے ادھیاکش پدر سے انہوں نے وہ ہٹے ہیں سنگٹر نہیں آج بھی ہمارے وہ اسٹار پچارہ کہ ہمارے نیتا ہے کہاں ہے ہریانہ میں پرچار کریں گے بہراشتہ میں پرچار کر رہے ہیں ہریانہ اور مہراشتہ میں پرچار کر رہے ہیں راہل جی آپ کے نیتا کہا ہے آپ کے نیتا ہے کہا ہے ایک ایک ایکٹیو لیڈر کا مطلب ہوتا ہے ٹاپ ٹو بوٹم کہ وہ کاغس پہ بھی ہے وہ چینید بھی ہے وہ منونید بھی ہوا ہے اور گراؤنڈ لیور پہ مجھے لگتا ہے ارنطر پاٹی جی آپ سوچئے ذرا سا ان چیزوں کے پیچھے کی وجہوں پر سوچئے اور میں تب تک سنجیب کوشی جی کے طرف جاؤں گا سنجیب جی جو اس تھیتی چل رہی ہے حالانکہ اسی دیبیٹ کی اس چرچہ کے آج میں نے شروعاتی انہیں امرجنسی کے بعد کے چناؤ اس کے بعد کیسے اندرہ گادی نے دوبارہ سے کیسے لوگوں کا جڑاؤ اپنے ساتھ میں کیا کیسے واپس کی تھی اس پریپیکش میں آج کی اس چرچہ کو لے جانا چاہتا ہوں کیا راحل گاندھی capable ہی نہیں ہے جیسا کہ آروپ ان پر بار بار لگتا ہے اور اگر ہیں تو میدان چھوڑ کر کے بار بار بھاگ کیوں جاتے ہیں چاہے وہ عدیقش پت کو چھوڑنا ہو چاہے میں اوجودہ وقت میں میدان چھوڑ کر کے چھٹیوں پر یا کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی گئے ہوں دیکھیں خان صاحب پہلی بات تو سب سے پہلے میں اس لائن کو الگ کرنا چاہوں گا کہ میدان چھوڑ کے بھاگتے کیوں ہیں جب کبھی لوگ تنتر میں ایک چناؤ کی پرکریہ ہوتی ہے اور جو پارٹی ہار جائے حتاثہ ہو اس کے اندر تو نشید طور پر جس کے اوپر ساری جمعہواری ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے جگہ سے الگ ہڑ جاتے ہیں شاید ہم نے بہتر دھنگ سے پریاست نہیں کیا یا کچھ کمی آم پر رہی ہوں گی ایک وچار اور ایک منتھن کی بات آتی ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی کو مرشا جی کے بات سے میں بلکل سمجھت ہوں کہ کانگریس پارٹی کو جیدی کوئی ہرا پائے گا تو کانگریسی ہی ہرائیں گے چونکہ کانگریسی میں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے اب یہ لوگ اسی وقت میں اس طرح کا راگ کیوں علاپتے ہیں آپ جرہ دیکھیں گے خرسیتہ آپ کو بھی دیکھیں گے یہ چند لوگ ہیں جو این وقت پہ اس طرح سے سکوپا چھوڑتے ہیں مرشا کیا سلمان پرشیت کا یہ کہنا کہ ہمارے نیتہ ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے اپنی پیڑا ظاہر کر رہے ہیں یا پھر اس کے پیچھے اس کو کس پریپیکشن دے گا یہاں ماننے میں کوئی گریج نہیں ہے کہ کانگریس پارٹی کے اندر کھانے میں ایک طرح سے دو دھڑوں میں یہ بٹا ہوا ہے ماں اور بیٹے کی بات ہو رہی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں اس میں جو چاہ رہے ہیں کہ یوہ راجنیتی میں آ گیا ہیں اور یوہ کو آگے لے کر کے چلا جائے بڑھا جائے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو انبھاو کی بات کر رہے ہیں اور انبھاویں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ سونیا گاندی کو چونکہ سونیا گاندی کا جو ایکسپیرینس رہا ہے پچھلے بار میں جیسے میں کانگریس ایک دم بگٹن کی شتیتی میں آ گئی تھی سونیا گاندی کو لائے گیا تھا نہ نیتا مانتے ہیں یا راحل گاندی کو جانے کے وجہ سے اس طرح سے دکھی تو ہیں لیکن بھارتی یہ جنتہ پارٹی جتنے چطور راجنیتیگ لوگ اس اوسر کو بھنانے میں سب سے بڑے ماہر ہیں وہ لگا تھا میں اب کہہ رہا ہوں کہ چناؤں کہاں ہے بہراشت میں ہے چناؤں کہاں ہے ہریانہ میں ہے تو یہ افتھانی استر کے چناؤں میں آپ اسے پھر راستی استر کے نیتاؤں کو لائے کر کے آپ موڈی ورسج راہل کرنا چاہتے ہیں چیک ہے چونکہ ان کو پتا ہے کہ موڈی ورسج راہل ہوگا تو نشری طور پر راہل چیک ہے کیا کیا آپ پورے طور پر کانگریس کو اپراسنگی کرنا چاہتے ہیں اس چناؤں کے اندر ضائع طور پر کو بھی پارٹی اپنے مخالف کے لیے یہ کرنا چاہے گی تو موجودہ وقت میں وہی سوال میرا ہے کہ آپ کے لیے تو پورا کھلا میدان ہو گیا دیکھئے خان صاحب اور آپ نے وہاں بھی چاہے ہریانہ ہویا دوسری جگہوں آپ نے وہاں بھی رافیل سے لے کر کے دوسری تمام چیزوں کا ذکر اور راگ چھیڑ دیا ہے وہاں بھی نرسی کا مددہ وہاں بھی تین سو ستر اور دوسری تمام چیزیں وہاں مددے کی شکل میں ہیں کیونکہ کانگریس پارٹی نے میدان چھوڑ کر کے باگ چکی ہے اس ڈیویٹ میں میں آپ کو تھوڑا کہنا چاہوں گا کہ میرے لیے کچھ زیادہ ہے نہیں کیونکہ میں آپ کی طرف آرہوں دیوینت پرمک جی ہمارے ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اور اترپردش کے اوپر مکہ منتری دیوینت شرما جی فون لائن کے ذریعے جو چکے ہیں دینیش شرما جی کانگریس پارٹی میں بکھراو اپنی اس طرح پر چرم پر ہے سلمان خرشید کا بیان آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے نیتہ ہی مگر آروپ یہ بھی ہے کہ سب بی جے پی کا کیا دھرا سب کچھ دیکھئے آدھتی سنگھ ہمارے ساتھ میں تھی ان کو بھی بی جے پی اپنی طرف کھیچ رہی ہے دیکھیں کبھی بھی بھارتی انتہ پارٹی کسی دوسرے دل کے دیار کلاپوں میں ہششیپ نہیں کرتی ہے کانگریس کا یہ آنترک ماملہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے پارٹی کے مجبوتی کے لیے یا کمجوری کے لیے لگتے ہیں یہ ان کا اپنا آنترک ماملہ ہے آرتی انتہ پارٹی اپنے سنگھٹن کو مجبوت کرنے میں اپنی پارٹی کے نیتی ریتی سدھانتوں کو جنپا تک لے جانے میں وشواس کرتی ہے اور آج بھی پارٹی اپنے سنگھٹن کو مجبوت کر رہی ہے دن پر دل تو اس لیے کانگریس میں کیا ہو رہا ہے یہ بی جی پی کا دینیش جی دینیش جی یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ آدھتی سنگھ کے اوپر اٹیک کب ہوا ان کو وائک کلاس کے سیکیورٹی چاہیے تھی اور کم ملتی ہے جب وہ پرینکہ گادھی کا پروگرام چھوڑ کر کے ویدان سبا کے اندر آتے اس اسپیشل شیشن کے اندر اس کے بعد میں انہیں آپ کے سرکار پروائیڈ کراتی ہے سیکیورٹی تو پھر یہ سوال تو اگر کانگریش پارٹی اٹھا رہی ہے آپ کے اوپر تو جائز نہیں کہا جائے جب بھی جب کوئی صدق سے مانگے گا سب اسے دیا جائے گا یا اس پر بیچار کیا جائے گا تو جیسے دیٹ کے جس سوالسطہ میں مانگا گیا وہاں کی ویدانک کے دورا تو اس سوالسطہ کو پریشن کر کے ان کو سلچھا دی گئی تو جائز سی بات ہے کہ پہلے نہیں مانگا تھا اس لئے پہلے نہیں دی بعد میں جب انہوں نے مانگا تھا وہاں کو سلچھا اٹھا رہے گی مگر یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ دو لوگوں کے بیچ میں جو آپس میں آپورنٹ ہوتے ہیں ایک دوسری کی کمی اور خوبیوں کو وہی سمجھتے ہیں آپ کے نگاہ میں کانگریش پارٹی موجودہ وقت میں پورے طور پر صاف دیکھ رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ آپ کی سٹیٹیجی ہے یا آپ کا جنتہ کے بیچ میں ایکسیپٹنس ہے میری میری کیوں ایک سٹیٹی تھی ہے اور رہے گی وہ ہے بی جی پی سنگھٹن کو ہم کیسے ملکہ کریں ہمارے سنگھٹن کے مجبوط ہونے سے اگر کانگریش کمجور ہوتی ہے تو یہ کانگریش کا وصہ ہے ہمارا وصہ نہیں ہے ہم کانگریش کمجور کرنے نہیں جا رہے ہیں ہم بی جی پی کو مجبوط کر رہے ہیں تو بی جی پی کے مجبوط کرنے میں اگر کوئی دل کمجور ہو رہا ہے تو یہ اپنے دل کی کمجوری ہے اس لیے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کانگریش میں کیا ہو رہا ہے یہ کانگریش کے لوگوں کے کارن ہو رہا ہے بی جی پی کے کارن نہیں ہو رہا ہے پر نا ہی بی جی پی اس سب چیز میں وصہ سکتی ہے کہ دوسرے دلوں کو جو خود میں کمجور ہیں ان کو کمجور کرنے میں ہمارا بشاہت بھی نہیں ہے ڈینیش شرمہ جی بہت شکریہ آر نائن ٹی وی سے جوڑ کر کے اپنی پرتکریہ دینے کے لیے آرانتر پارٹی جی چھوڑا سا کومنٹ میں آپ سے چاہوں گا آپ دینیش شرمہ جی نے جو بات کہی کہ صاحب ہم تو اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم تو جنتہ کی بیچ میں جا رہے ہیں ہم تو اپنی پارٹی سنگٹن کو مضبوط کر رہے ہیں آپ اگر اس کی وجہ سے کمزور ہوتے ہیں تو آپ کی کمزوری ہے آپ کی انتظار کر رہے ہیں کیا بی جے پی کمزور ہو جائے اس کے بعد میں کانگریس اپنی آپ مضبوط ہو جائے گی نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور جبار جی میں ایک ان کے بات کا جواب دینا چاہ رہا تھا حالانکہ وہ چلے گئے لیکن آپ میری بات کو لیت سے سمجھ دیا مجھے ہوا کیا کہ دیکھیں انہوں نے کیا بولا کہ جب کوئی صدرش مانگتا ہے سیکیورٹی تبھم دیتے ہیں امہا گاؤں میں بھدر میں انٹیلیجنس اور تھانے میں ایف آئی آر ہوں کر کے چوبیس گھنٹے ہو چکے تھے اور سب کو پتا تھا کہ وہاں پر ایسے درگھٹنا ہونے والا ہے اس کے بعد وہاں سیکیورٹی ان کا فیلیوئر تھا اس کے بعد سینگر میں جو ریپ پیڑیتا تھی اس کا سیکیورٹی میرے سامنے ہے اترپردیش کی کامون ویرستہ کیا آپ کی پارٹی انتظار کر رہی ہے کہ بی جے پی کمزور ہو جائے جنتہ کا موہ بھنگ ہو جائے اس کے بعد کانگریس اپنے آپ اوپر آ جائے گی یہی سٹریٹیجی لے کر بیٹھے ہوئے دیکھیں ایسا ہے نہیں نہیں دیکھیں جب بار یہ ایسا ہے کہ کانگریس ایک بیچاردھارہ ہے اور کانگریس کی بیچاردھارہ بھارتی جنتہ پارٹی سے ملنا ہے تو ہم اپنی بیچاردھارہ سے آگے بڑھ رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی اپنی بیچاردھارہ سے آگے بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے سر اور میں اس لئے کہنا چاہوں گا میں اس لئے کہنا چاہوں گا آپ ہی کے پارٹی کے نتا کا ایک بیان ہے کہ دیش بدل چکا ہے دیش کے لوگوں کی سوچنے کا طریقہ بدل چکا ہے ہمیں بھی بدلنا ہوگا اپنی عادتوں کو سوچ کو اور زمینی اسطر پر اپنے بستار کرنے کے طور طریقوں کو اس لئے صاحب ذرا سا طریقوں کو بدلنا پڑے گا کانگریس پارٹی کے لئے ایسے میں سنجیب کوشک گی کیا دو راجیوں میں چھنا ہونے جا رہے ہیں دونوں ہی راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے طریقے سے جنتہ کا جڑاؤ کر رہی ہے چاہے وہاں اسطحی میں کانگریس چناؤ لڑنے جا رہی ہے کیا جیت کا ان کی منشاہ بھی ہے بھی یا نہیں ہے دیکھیں اسی بات کا میں ذکر کر رہا تھا کہ کانگریس پارٹی یہ بات سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اتنے شاتیرانہ انداز میں یہ چناؤ لڑ رہی ہے کہ پھر اس لوکل چناؤ میں راجی استر کے چناؤ میں بھی اس میں رفائل کا کیا مددہ اس میں انہارسی کا کیا مددہ اس میں بھکتی کی کیا بات کہاں سے راشتر واد کی بات آ جاتی ہے مگر 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 کانگریس تو ایک وقت میں اندرہ گاندی نے یہ کہا تھا کہ کانگریس پارٹی کو کانگریس کے نیتہ ہی ہرا سکتے ہیں کیا وہ وقت یہی تھا جس کے لیے اندرہ گاندی نے اشارہ کیا تھا آج ایک طرف چناؤں دو راجی میں ہونے جا رہے ہیں بہت سارے راجیوں کے اندر اپ چناؤں ہوں مگر راہل گاندی کا آتا پتہ نہیں چھٹیوں پر ہیں یہ کہاں ہیں وہی جانے مگر کانگریس پارٹی کے دگج نیتہ ہے کہاں پر چناؤں پرچار کی تیاریاں کیا ہیں اُلٹا اس کا اثر یہ ہے کہ اشوک تبر سے لے کر کے سنجے نرپم آدیتی سنگھوں نہ جانے کتنے کانگریس پارٹی کے نیتہ اور کارکرتہ پارٹی سے ہی ناراض ہو کر کے نہ صرف دور جا رہے ہیں بلکہ پارٹی کو کمزور کرنے کا بھی کام کر رہے ہیں چرچہ ہماری بنیوی ہمارے سارے خاص مہمان ہمارے ساتھ میں اس سے جڑے ہوئے ہیں جس میں دیویند پرمک جی ہیں سنجیب کوشک جی ہیں اکمشٹرہ جی ہیں اور آرون ترپاٹی جی ہیں بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے سنجیب کوشک جی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ دو راجیوں کی چناؤں کے پرچار پرسار طور طریقوں کو آپ دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں مگر اس میں کانگریس کیا آپ کو کئی دیکھ رہی ہے آرون ترپاٹی جی بار بار کہہ رہے ہیں صاحب اسی کتابی لائن کو اسی کتابی بات چیت کو کہ ہم میں ایک سنگٹن ہے ہماری ایک لائن ہے ہماری ایک بچار دھارہ ہے ہم دوبارہ سے آئیں گے اور اس صاحب زمانہ بدل چکا ہے سوچنے کے طور طریقے بدل چکے ہیں جنتہ کے سیاسی نبض میں آلک قسم کا خون بہرہ ہے کیا کانگریس سمجھ نہیں پا رہی ہے بلکل ہم آپ کے باتوں سے سمجھت ہے دراصل پچھلے پانچ چھ سالوں میں جس طرح سے راجنیتی نے کروٹ لی ہے اور ایک نئے قسم کی راجنیتی پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے یا کہنے میں یا ماننے میں کوئی گریج نہیں ہے کہ اس میں بھارتی ہے جنتہ پارٹی آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور کانگریس پہ شرطی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کانگریس کو اپنے طور طریقے میں نشی طور پر بدلاؤ کرنا ہی ہوگا وہ یدی یہ چاہتی ہے کہ آج کے وقت میں چناؤی راجنیتی بنانے میں جا کے لوگوں کے بیچ میں یدی وہ مہنگائی بیروزگاری بیکاری ان سب چیزوں کے بدولت یدی جو پہلے اس سے پہلے یہی سب چناؤی نارے ہوئے کرتے تھے ان سب چیزوں کے بدولت یدی وہ راجنیتی کرنا چاہتی ہے تو آج سنبھو نہیں ہے بھلے آپ سالے چار سال تک راجنیتی کرتے رہے ہیں ان سب چیزوں کے لیے لیکن چناؤں کے این وقت پہ آپ کو جس طرح کی چونکہ ہمارا ہندوستان جو ہے ایک نئے یگ میں پرویس کر رہا ہے اور اس میں بھاؤنائی کلانش مار رہی ہیں جو اس نبج کو جس نے پہچان لیا پکڑ لیا وہ آج باجی مارتا ہوا دکھائی دے رہا ہے چاہے میں بار بار ابھی پیچھے میں جکر کر رہا تھا کہ راستوات کی بات ہو چاہے تین سو ستر کی بات ہو یا پھر یہ رفیل کی بات ہو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے راج جستر کے چناؤں میں اس کا کیا مطلب بنتا ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ لگاتا ہے کیا کانگریس پارٹی نہیں وہ مددہ بھنانے کی استثیم یہ ہے ہی نہیں میگا ہی مددہ ہو سکتا تھا برشتہ چار مددہ ہو سکتا تھا قادم برستہ مددہ ہو سکتا تھا کہ رہا ہوں کہ کانگریس آج کے وقت میں دو دھڑوں میں جو بٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے سب سے پہلے کانگریس کو اپنے آپ کو سمیٹھنے کی یہ رتیشیز کو مت بھولیے کہ دوسرے چلاؤں میں بھی 2019 کے چلاؤں میں بھی مودی شرکار کی آدھی چل رہی تھی مودی جی کی آدھی چل رہی تھی پھر بھی کانگریس اپنے سٹیٹوں کو بچانے میں کامیاب رہی جو پہلے تھی تو یہ آدھی چل رہی تھی تو یہ بھی صفائے ہو جانا چاہیے تھا لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں مطلب جنتہ میں وہ ایک سمجھ ہے ان چیزوں پر بھی جنتہ سوچتی ہے مگر ان کو اس نبس کو تیز کرنے والا دھڑکنوں کو بڑھانے والا کوئی ہے نہیں جنتہ وشواس کرے تو کس پر کرے صاحب نے کیا راہل گاندی پر وشواس کری یا کس پر وشواس کرے ایک مشراجی میں آپ کی طرف آؤں گا مگر دیوند جی میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کیا آپ کی نظر میں موجودہ وقت میں راشترباد یا جسے کانگرس پارٹی کہتے ہیں جن آروپو کو لگاتی ہے کیا مہگائی مددہ نہیں ہے کیا دوسرے ایسے مددہ نہیں ہے ٹھیک میں آپ کی طرف آتا ہوں دراصل ہمارے ساتھ میں فون لائن کے ذریعے اس وقت ہریش بھاردوات جی فون لائن کے ذریعے جو چکے ہیں ہریش بھاردوات جی چناؤ سر پر ہے چناؤ کی تیاریاں چناؤ کی پرچاہ پرسار کو تو چھوڑیے آپ ہی کے پارٹی کے نیتا صرف دکھڑا رو رہے ہیں دکھڑا رونے سے آپ جنتہ کے امیدوں پر کھڑے اتریں گے دکھڑا رونے سے آپ دیش کی سیاست میں کامیاب ہو جائیں گے جبکہ موجودہ وقت میں موڈی اور امکشاہ سامنے ہو دیکھئے کسی بھی پارٹی میں ایک آنطرک لوگتنطر ہوتا ہے ہر ایک وقتی کو اپنی بات کرنے کا پورا عذیکار ہوتا ہے اور اپنی اپنی کسی بھی پرکار کی اگر وچار بھارا ہے کسی بھی پرکار کی رائے شماری ہے وہ بھی پارٹی میں آنطرک روپ سے اور واہر روپ سے بھی ایسا پرکٹ کرنا پارٹی کے اندر ایک اچھا اور ایک اچھے لوگتنطر کی یہ نشانی ہوا کرتی ہے اور کانگریس پارٹی لوگتنطرک مولیوں پر وشواس کرتی ہے کسی پرکار کی کسی بھی پرکار کی یہ تو جو بات آپ کو سوٹ کر رہی ہے آپ وہی کہہ رہے کہ سب کو ادھکار اپنی باتوں کو اس پارٹی کے پلٹ فارم پر رکھنے کا مگر دوسری چیزیں کہاں ہیں چناؤ کے تیاری آپ کے کہاں پر ہیں سنجے نیروپن پرچام نہیں کرنے یہ تیاری ہے آشوک تبر آپ کے خلاب کھڑے ہوگئے یہ تیاری ہے آدھتی سنگھ آپ کے خلاب پرٹیش میں کھڑی ہوگئے یہ تیاری ہے ایسا جب بھی چناؤ کا دور چلتا ہے تو کچھ پارٹی کے کچھ نیتاؤں کے مدی ہے اپنے اسنتوز کی بھاونہ چاگت ہو جاتی ہے دراصل کیا ہے یہ راجنیتی کا ایک فلسفہ ہے پہلے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر بھی اس پرکار کی بہت ساری ذکرائیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ آپ بنے رہے ہریش جی مگر کیا موجودہ وقت میں آپ کی استثیتی ایسی ہے کہ مہگائی کو مددہ بنا سکے آپ جی ڈی پی کو مددہ بنا سکے آپ وکاس در کو مددہ بنا سکے آپ قانون ورستہ کو مددہ بنا سکے کیا مددوں کا آقال ہو گیا آپ بنا کہاں پا رہے ہیں سر آپ تو اس کنڈیشن میں ہے ہی نہیں جنتہ کے بیچ میں مہنگائی بیروزگاری برشتہ اچار اور جس پرکار سے جی ڈی پی کی گرامت ہے یہ سارے مددے ہیں لیکن میڈیا کا جو ایک ورگ ہے وہ ہمارا سہیوگ نہیں کرنا ہے لیکن جنتہ کے بیچ یہی ایک مددہ سر اس بھرم سے نکلیے حریش بھاردوات جی میڈیا کا ایک دل ایک سموہ آپ کا سمرتھن نہیں کر رہا آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے میڈیا کیوں کھڑا ہوگا کسی پارٹی کے بھی ساتھ میں کسی بھی سموہ سنگڑن کے ساتھ میں ایک ملشتہ جی آپ کو پوری فیڈم ملی ہے میڈیا پہ بولنے کے لیے جیسے ہم لوگ بول رہے ہیں اب کیا سمرتھن آپ کو چاہیے سر آپ اپنے آپ کو جو بپکشی پارٹیاں ہیں دیکھیں میں نے ایک چیز بولا ہے میں ہمیسا بولتا ہوں managing the Indian politics politics of India دوسری چیز ہے اور بھارت کی راجنیت کو سمجھنا دوسری چیز ہے آپ لوگ communication کا ہزاروں سال سے اتنا importance رہا ہے politics میں سموات کا dialogue delivery کا کہ آدمی کو نیتاؤں کو بڑا دکھ ہونا چاہیے اس میں سب سے بڑی کمی ہے جتنے بپکش کے لوگ ہیں ان لوگوں کو یہ پتا نہیں دیکھیں ان لوگوں نے ہندی تو پڑی نہیں ہے سب konvent educated ہیں تو ان کو پتا ہی نہیں ہندی مین بھاسا ہے سموات کا تو ان کو پتا ہی نہیں کیا بولیں جے تو اس کا ارث کیا نکلے گا public کیا دیکھے گی یہی ایک ریجان ہے اب دیکھیں میں یہی بے ایک case study لے لیجئے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے اپمکھے منتری ماننی اپمکھے منتری دینیش شرما جی جڑے ہوئے تھے وہ یہ بول رہے تھے کہ بھائی کانگریس کیا کر رہی ہے ہمیں مطلب نہیں ہم اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں اب دیکھیں ہے کیا 2014 سے BJP مضبوط کیسے ہوئی ہے دن رات کانگریس کانگریس کر کے کانگریس مخت بھارت کر کے تو BJP تو پراہار ہی کر رہی ہے کانگریس پہ پلس اپنے اپنے ان کے جو alliances ہیں یعنی جو opposition ہے راجنیت میں ایک چیز آپ سمجھ لیجئے آپ کے رائیول کی کوئی مضبوطی نہیں ہوتی ہے سر آپ کی کمجوری آپ کے رائیول کی آپ کے بیپکش کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اور یہی چیز یوبر کے سمجھ یہاں پہ آ رہی ہے کہ بیپکش ہر طریقے سے number one طریقہ یہ ہے جس میں سب سے زیادہ وہ کمجور ہے وہ ہے سموار dialogue delivery strategic political communication آپ کسی کو دیکھیں ممتاب انر جی کو دیکھیں مریسنکر ایئر کو دیکھیں مگر سوال یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کے بیش میں یہ کیا کانگریس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے جبار بھائی دیکھیں ہوتا کیا ہے leadership change ہو گئی یہ سمجھ میں آنے والی چیز بہت کچھ حد تک راجیو گاندھی تک بچی ہوئی تھی اب یہ change کیوں ہو گئی یہ نئے جو نیتا کانگریس ابھی پکش میں آئے ہیں سب AC میں پیدا ہوئے helicopter سے پڑھنے گئے کسی نے ہاروارڈ سے ڈگری لی ہے یہ کبھی گنگا نہ آنے گئے نہیں بھارت کے ندید اس طریقے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں میں نے اسی لیے بھارت کو یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں یہ انڈیا کو سمجھتے ہیں سنجیب کوشد کہاں پہنچ گیا آپ گنگا اسنان کرانے لگے گنگا اسنان کرنے سے راجنیتی آتی ہوتی تو گنگا بہیاں کب ساپ کے سر کیا کوششد دو ہزار چودہ میں موڈی جی نے دلت لگا کے گنگا اسنان کیا وہ آدمی پرائیم نیسٹر بن گیا چودہ محراجی این مہینے کے کیمپین میں ماں گنگا پاکیون رام لینے سے پرائیم نیسٹر وہ بن گیا آپ لوگ اسنان کرنے تو نظر کیا بن جائیں گے گھارت کی راجنیتی سمجھئے سر یہاں کے سدھانتوں کو آپ گنگا کے رام کے بیروض میں بول کر کے پرائیم نیسٹر پرائیم نیسٹر آپ مجھے یہ بتائیے آپ نیسٹر پرائیم نیسٹر پرائیم نیسٹر گنگا یاترہ کرنے پرائیم نیسٹر کیوں آئی پرائیم نیسٹر کیوں چلائے ایسے گنگا 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 سر میں خوشید جی میں یہ کہا سے آئے آپ یہاں سے بھارت اور بھارت گنگا زاندی نے اس چیز کو سمجھا مجبور ہوئی انہوں نے گنگا کی یاترہ کی آپ اپنے شبدوں واپس لیجئے آپ گنگا کی مہت کو ہر چھتر میں جینے سے لے مرنے تک ایوین راجنی گنگا کے نیسٹر جل سمادھی لینے جا رہی تھی کہاں چلے گئی گنگا سمادھی لینے جا رہی تھی آپ آپ بتائیے نا آپ دگو جے سن کی بات کر رہے ہیں آپ سمادھی لینے سمادھی لینے کسی بات کر رہی کسی بات سمادھی رہی سمادھی سمادھی لینے بھارت بھارت کیسے دانت آج کی ورہی ہے ہزارے سال پہلے ہمارے اوپر گنگا پہ راجنی کی بھارت بھارت کی سا پہلے اس دیس میں بھارت کی کم ہو رہی ہے لگات دس سال کس نے ساسن کی تھا ارے میں بتا جب یہ انڈیا کے اوپر بولنے لگے اور بھارت کو چھوڑ دیا بھارت سنجیب کوشک سنجیب کوشک سوال تو یہ بھی ہے نا ایک مشنا جمعہ سنجیب کوشک جب پارٹی کا اسطیتو ایک طریقے سے لگ بگ ختم جیسا دکھنے لگ جائے تو کیا ایسے میں سلمان خوششید جیسے لوگوں کا یہ بیان بھلے ہی ایموشنل گراؤنڈ پر کیوں نہ دیا گیا ہو کیا یہ پارٹی کیلئے ایک سیٹ بیک نہیں ہوگا کیا یہ ٹھیک ہے ایسے وقت میں جب چناؤ سر پر ہو چناؤ کے اندر آپ کی پارٹی جا رہی ہو کانگریس پارٹی میں ایسے لوگوں کی جگہ کب تک رہے گی حریش بھاردوی جی بھاردوی 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 دوبارہ واپس نہیں ہوگی حریش بھاردوی جی ایسے لوگوں کی پارٹی میں بھرمار رہے گی تو پارٹی تو کمزور ہی ہوگی نا کہ کب کیا بولنا ہے آپ کے پاس پہلے سے منی شنکر آئیر جیسے لوگ موجود ہے ششی ثرور جیسے لوگ موجود ہے جو کہ اپنے بیان بھلے وہ بیان ان کے نظر میں صحیح ہو یا غلط ہو ان کے بیانوں کیونے سے پارٹی کو نقصان ہوا ہے دیکھ ایسا ہے میں نے آپ پہلے ہی کہا پارٹی میں آئی انترک لوگ تنتر کے بھرکے پیچھے ان تمام چیزوں کو آپ کیوں ایک طریقے سے جسٹیفائی کر رہے سر مجھے موقع دیجئے دیکھ ہمارے جو معاشر جو سٹوڈیو میں جو بھارٹی جنتہ پارٹی کا یا کس کا پکش رکھ رہے ہیں بھڑی تیج اور اتیج تاب اس میں بول رہے ہیں ان سے میں جی کیا ہے کہ جو مول مددے ہیں اس پرکار کے لوگ نہیں سر سنیے سنیے سر کیا کیا انٹینی ریپورٹ دو ہزار چودہ کے سر دو ہزار چودہ سر دو ہزار چودہ کے ہار کے بعد میں ایک ریپورٹ نہیں آئی کہ آپ مسلم سوفٹ ہو گئے تھے چناؤ کے اندر یا اس سے پہلے کیا ریپورٹ ہے اس لئے آپ سر آپ ایسے ہی بھارت بھارت کی بھارت کی سنسکتی کے خلاف بولتے رہیے اور بی جی پی کو اپ پولیٹی امرت تو دیتے رہیے میری میری شب کام نائے ہیں بھارت سنسکتی کے خلاف بھارت 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 درسل جو لوگ کر رہے ہیں ہمیں ان پر صرف دیاری ہے میں کہہ رہا ہوں ان کے بڑے لیڈرز کی اگرانہ دیکھئے راہل گاندی آپ کے پارٹی کے لئے طریقے سے اسٹار پرشارک ہوگے میں راہل گاندی کے ساتھ صرف یہ ہی ہے کہ راہل گاندی کی بات وہ کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں بتا رہا وہ کہاں ہے کہاں نہیں گئے یہ تو انہوں نے سب نے بتا دیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے لیڈرز نے بتایا بڑی بات یہ ہے اور جب وہاں سپائی آگی تو مانی ہے ہمارے مکمانتری جی نے بھی بولا اس بار میں کہ ہم اپنی طرف زیادہ دیاں دے ہم کہیں اگر چوک کر رہے ہوں ہم اگر راشت یہ مددی کی بات کر رہے ہیں سنجیب بھائی نے کئی بار اٹھایا کون سا غلط کر رہے ہیں جی ہم اگر راشت کی بات نہیں کریں گے تو ہم کیا پردیش کی بات کرتے ہیں کیا ہم گھر کی بات کریں پردیش کی بات کریں گے یہ راشت کا جو سبیدھان ہے یہ راشت کا حساب سے چلتا ہے کسی پردیش کا حساب سے نہیں چلتا کانگریز کی باپوتی ہے یہ کی کانگریز کا حساب سے چلے گا یہ راہل یا سادیا کا حساب سے چلے گا یہ لوگتانکر بہت دن آپ نے بھگوہ چولہ پہنکے لوگوں کو بھرمیت کر لیا بھگوہ چولہ پہنکے لوگوں کو بھرمیت کر لیا آپ لوگوں نے جنیو ڈالا آپ کو اپنی اخت کا پتہ لگا آپ اپنا گوتر تک نہیں بتا پائے اور جنیو پہر کر مندیر میں پہنچ گئے آپ اپنے نیتا کو اگر کاس سمجھا کر بتاتے کہ آپ بھرمان پریوار سے ہیں کون سے گوتر سے ہیں اور مندیر میں آپ کو جا کے گوتر پوچھا جائے تو بتا دیں تو بھگوہ کی وقت کا پتہ لگ جاتا ہے آپ کی بھگوہ چولہ پہنکے کیا ہے آپ جن کی بات کر رہے ہیں جس کو جیلنٹ کر رہے ہیں آپ بار بار مت چھیڑیے میں پھر آپ کو سمجھا رہا ہوں میری صاحب ہی موٹی آپ لوگوں سے کہ آپ جو راست کے مددوں پہ بات کریں نہ کی راست کے خلاف بات کریں یہ تو آپ بتاؤ گے آپ سر حریش بھاردوات جی ویجے دشمی کے دن ویجے دشمی کے دن اگر رفت شست پوچھا ہوتی ہے چلارے بار بار کی وہ تین سو ستر تین سو ستر تین سو ستر کی حالت دیکھے جا مگر ہرش بھاردوات جی فور لائن پر ہے ان کو ان کو تھوڑا سا بولنے کا موقع مجھے دینا چاہیے چھیک ہے چھیک ہے ملکہ آرجن کھڑ گے جیسے بڑے نیتا کو اس پر کٹاکش کرنا پڑے گا کیا بالا کوٹ کے سٹرائک ہوتی ہے تو اس پر کٹاکش کرنا پڑے گا کیا سرجکر سٹرائک ہوتی ہے تو سبوت مانگنا پڑے گا خون کی دھرالی جیسی باتیں کرنے پڑے گی آپ کیوں نہیں مانتے کہ سر بدل چکا ہے وقت سیاسے نفس کو سمجھئے کہ یہ جنتا کا دھیان بات لے کے لیے جبجرستی کے مددے اچھالتے ہیں ایک امیشنا جی کیا یہ چیز کیا یہ سمسیہ کانگریس پارٹی کے سمسیہ ایک سمسیہ بھرنا ہی رہ گئی ہے فورد پارٹی بائی دا پارٹی کیا اس سمسیہ کے اردگی دی ساری چیزیں نہیں جوڑی بائی دا موڈی ہو گئی ہے کامیاب تو ہے سرنہ وہ کامیاب تو ہے نا آپ بھی ہوئیے نا کامیاب لیکن آپ بپکس کے لوگ جب اس کو انکیش نہیں کر پا رہے ہو کمی آپ کی ہے جببار جی آپ کے ڈیویٹ میں یہ چیز کلیر ہو گئی ہے آپ چناؤں لڑو گے بھارت میں اور اگر امریکین یا ویڈکین یا سعودی عرب کے کانسپٹ کے تو اس پر غوٹ مانگو گے آپ جیتو گے آپ کا میچ ہوگا نہیں ہوگا ان لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے رافیل کی اگر پوجہ ہو رہی ہے وہ ہم نے بھی ٹیکس دیا ہے ہم دو ہم بیس ہزار کی سکوٹی کھریدتے ہیں کسی بھی دھرم میں لوگ پوجہ کرتے ہیں اس میں پٹاکش کرنے کی کیا ضرورت ہے ارے رافیل آیا گا تو ایک سو بیس کروڑ لوگوں کی سنچا ہوگی آپ لوگ بپکس کے لوگ جببار جی جو میں نے بولا اسٹریٹسک کمیونکیسن کی کمی ہے کیا یہ فارد 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 فارملی بائی دفارملی اس لیے یہ سمسچہ کا کیونکہ کسی سیکنڈ لائنٹ کے نیتا کو تیار نہیں ہونے دیا اس گاندھی نیرو پریوار نے کیا یہ ایک بڑی سمسچہ ہے سب سے پہلے تو میں یہ کلیر کر دوں کہ جو رافیل کے پوچھنے کی بات ہو رہی تھی پہلے تو یہی پتا دیس کو اس پاس روپ سے پتا نہیں ہے کہ جس رافیل کو وہ پوچھ کے آیا ہے وہی رافیل کیا آیا ہے سر ہم اس پر بات میں چرچہ کر لیں گے کسی اور دنی چرچہ کر لیں گے سر پوری ایک لمبی بحث اس پر میں اس پر نہیں جانا کیا فارد 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 یہ ایک سمسچہ کی مک جڑ یہی ہے نہیں میں ایسا نہیں مانتا چونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کئی ایسے موقعوں پر جب کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کے ہو یادی آپ ٹھیک ویسے ہی یادی کانگریس پارٹی سے نکالنا چاہتے ہیں یادی گاندھی فیملی کو نکالنا چاہتے ہیں میں اس پرس روپ سے کہہ رہا ہوں کہ ویسے ہی آپ کو کیا بھارتی جانتہ پارٹی سے آپ ریسے کو باہر نکال پائیں گے نہیں نکال پائیں گے ایک طرحícios کیونکہ ؤرہ پارٹی میں گانڈی پریوارد نے Robinson adapter جدنے کے لئے شہدتی ہے گانڈی پریوارد کے طرف دک�zos retreat کوئی اس کا جباب نہیں ہے کوئی اس کا جباب نہیں ہے گانڈی پریوارد کے دو دو فیدو بک اینijk بburst і ایک آج اس رافیل کے لیے آپ چلارے رافیل ہم بناتے اگر آپ میں دم ہوتا آپ یہ کیوں گول جاتے ہیں اس سے پہلے کونگ رسی تھی سم لوگوں نے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے رفیل کے طرف نہ جا کر کے چونکہ ہم لوگ اس کارکرم کے آخر حصے میں اس کارکرم کے ہم لوگ آخر حصے میں سر دیکھے ایسے کسی کو آواز نہیں جائے گے اے کہ مرشا جی کیا یہ یہ جو سمسیاں ہیں فیملی کا وجہ سپونا راہل گاندی نے آخر کیوں کہہ دیا تھا کہ نیرو گاندی پریبار سے کوئی نہیں ہوگا تو انترم ادیکش کیوں ہو گئی سونیا گاندی دیکھیں یہ بات فیملی کی نہیں ہے بھائی یہی تو فیملی ہے نا جنہوں نے ساندھا بات کی کانگریس پارٹی کی اسٹار کمپینٹ پر چارک بارے ساتھ پھونا ہے جزری میں آپ کی طرف آ رہا ہے کمیشنہ جی پروکتہ بھی ہے ہماری ساتھ میں ہمارے ساتھ میں سادنا جی سادنا جی کیا آپ کی نگاہ میں کیا سبسیا ہے کانگریس کا اس طریقے سے ختم ہوتے ہوئے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چپ چپ تماشا دیکھ رہے ہیں کیا وجہ کیا ہے کیسے آپ لوگ ملائیں گے اسے زمینی اسٹر پر دوبارہ سے دیکھیں میرا ماننا ہے کہ آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھ ستے گی پارٹی ختم ہو رہی ہے ہر پارٹی میں سمجھ چاہے ہوتی ہیں جگت آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہر راجیوں میں وہاں سے بھی ختم ہو جاتا بھی آپ کو لگے گا آپ کا زلے کے اسٹر پر کوئی دفتر کوئی سنگٹن کوئی کارکر تا بنایا آپ نے ڈیولپ کیا آپ نے ایلسی آئی کی استطیق کیا ہے سیوہ دل کی استطیق کیا ہے کیوں نہ کہیں سمجھائیے ذرا بلکل میں میں اتنا ہی سمجھانا چاہتی ہوں آپ سکرپہ سنیں اس کو پہلے جانتے کہ جس طرح کی باتیں کہیں جا رہی ہیں جو سناب ہوئے ہیں اس کے پرنام کو دیکھتے ہوئے جو پارٹی کی استطیق کو لے کر ابھی چچھائے چل رہی ہے وہ ہونا بہت واجب ہے کیونکہ ہونی اس طرح سے چچھائے ہوتی ہیں چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو کانگریس سب سے بڑی پارٹی رہی ہے ہمیشہ سے اور جب اس طرح سے پارٹی میں کسی بھی طرح سے پریسکتیاں ہوتی ہیں تو سوال اٹھتے ہیں پرمتر اس کا مطلب یہ نہیں نکالا جا سکتا کہ پارٹی ختم ہونے کی کاغار پر ہے یا پارٹی ختم ہو رہی ہے دیکھیں ہر کسی چیز کا ایک سمجھ ہوتا ہے ابھی سمجھ اس پرکار کا نہیں ہوتا ہے ہمارے اس طرح کا سمجھ 2035 کب آئے گا سمجھے 2034 تک انتظار کریں دیکھیں چناب اسی کو لوگتنٹر کہتے ہیں اسی کو لوگتنٹر کہا جاتا ہے کہ ایک کی جیت ہونی ہے اور دوسرے کی ہار ہونی ہے اس کو اگر اس طرح کا پرسنلی لے کر دیں گے سادنہ جی پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہماری بیچار دھارا ایسی ہے ہم سکتا میں آ کر کے جنتا کی لڑائی لڑیں گے جنتا کی ہت کا کام کریں گے بینا سکتا میں آئے کر دیں گے آپ انتظار کرتے رہیے 2035 تک کے ہت کی لڑائی لینے کے لیے دیکھیں سکتا میں آنا ضروری ہے پرانتو ہتوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے سکتا میں ہونا ضروری نہیں اور جنتا کے ہتوں کے آواز ایک چھوٹا سا سوال ہے چکا ہم لوگ اس کارکرم کے آخر اس سے میں سادنہ بھارتے جی سادنہ جی دو راجی میں چناؤں ہونے جا رہے ہیں تیاریاں ماہ چل رہی ہیں آپ کی پارٹی تو کہیں دیکھنے ہی رہی ہے سیو ایک ہی چیز دیکھ رہی ہے سر فٹو وال دیکھیں سکتا پہلو دیکھیں let me complete allow me to speak first I want to say you very clearly کہ ایک پترکار کا یہ دھرمی کیونکہ میں بھی پترکار ہی ہوں مجھے پتہ ہے کہ پترکار کا دھرمی سے صرف question کرنا سادنہ جی آپ مجھے میرا کرتا دھرم مت سکھایے سوال کا جواب دیجئے آج آپ ایک نیتا کی بھومکہ میں ہیں سوال کیجئے نا سر سوال کی پترکار کیا ہے سادنہ جی مہاراشتہ اور ہریانا میں کہاں ہے راہلگاہتی پرشار کر رہے ہیں لیکنے لاؤ تو پرشار کر رہا ہے جبار لاؤ تو آج دا پرشار کر رہا ہے سادنہ میں آپ ٹیمپر لوز کر رہی ہیں مہاراشتہ آپ غیر ضروری جگہ پر سادنہ جی آپ نے یہ بولانا کہ پترکار ہیں آپ کو سوال اٹھائیے ابھی ایک سوال آپ کے نیتا نے اٹھایا تھا ہڑکم بھمچا ہوا ہے تو آپ یہ مت بتائیے کہ پترکار کا رول کے سوال اٹھانا نہیں ہے انالیسس کرنا بھی ہوتا ہے اور سماج کو ہر چیز اچھے طریقے سے دکھانا ہوتا ہے ہڑکم بھمچا ہوا ہے سادنہ آپ کو جیل ایک مشہہ ہے راجنے کی کچھلے شکھ ہے آپ نے چیزیز کی دکھانا ہے آپ کی کچھلے شکھیں آپ کی کچھلے سوال اٹھائیے آپ نے چیزیز کی اچھے طریقے سے دکھانا ہے کوئی آیم کی سوال اٹھائیے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کارکرم کا وقت بلکل ختم ہو چکا ہے اور مجھے اسی نوٹ پر اس کارکرم کو یہاں پر ورام لگانا پڑے گا سادنہ بھارتی جی کسی اور چرچہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں ہوں گی چرچہ ہوں گی آپ سے پھر سے سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا فلال سادنہ بھارتی جی آپ کا بہت شکریہ دیویند پرمک جی آپ کا اور انتر پارٹی جی تھوڑی دیر پہلے مارے ساتھ میں تھے سنجیف کاؤشک جی ہے کہ مشتہ جی آپ سبھی لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت نکالا مگر چرچہ جس جگہ سے شروع ہوئی تھی وہیں آ کر کے اٹک گئے اور سب سے بڑی ویڈم بنا سب سے بڑی ویڈم بنا یہ آپ نے دیکھا اس پوری ڈیویٹ کو ایک گھنٹے کے اس چرچہ کو آپ نے سنا کاؤنگرس پارٹی کا اصطرت زبینی اصطر پر کیا ہے کیسا ہے کاؤنگرس پارٹی کچھ بھی سمجھنے کو سننے کو تیار نہیں آپ نے اس چرچہ میں بھی اس کی ایک جھلک دیکھی اور جس کا اثر چراویں نتیجوں پر چراویں نتیجوں کے شکل میں آپ کے سابنے ہیں نمسکر